ایک طریقے کہ سب سے پہلے آدمی علماء سے مربوط ہوئے ہیں اس لیے کہ اگر آدمی علماء اس کو مل جاتے ہیں صحیح عالم سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو آدھا سفر آسان ہو جاتا ہے ورنہ کئی ٹھوکریں کھا کے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں نہیں جانا چاہیے تھا تو غلط کتابی آدمی پڑھ لیتا ہے یا غلط علموں کی بات سنتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط ہیں تو اس کے لیے صحیح عالم اگر اس کے پاس ہے تو اسی کی ماتہتی میں چلے دوسرے کہ مختصرات کی تکمیل کرتا چلا جائے بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ بڑی کتابوں کا شوق زیادہ ہوتا ہے اتدائی مرحلے میں خاص طور سے اور چھوٹی کتابیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں بعد میں جاکہ معلوم پر ہوتا ہے بڑی کتابیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن چھوٹی کتابیں واقعی بڑی ہیں کتاب توہید ہے یا ترک کتابیں اور توازن قائم کریں مطالعے میں یہ نہیں کہ آدمی مثلا حدیث میں تو حدیثی پڑھتا چلا جا رہا ہے تفسیر میں کچھا ہے اور اسی طرح صفیق میں کچھا ہے یا بعض اوقات ایسے علم میں لگ جاتا ہے جو بات کے ہیں اور اصل جو علم پہلے ہیں جیسے طارق کے مسائل معلوم نہیں ہیں لیکن رواد کے علم میں لگ گیا کہ کون سے راوی مدلسین میں سے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ضروری علم ہے وہ پہلے حاصل کر لے فق سے اصول فق کی طرف چاہے بعض علماء اس کے برخلاب کے بھی قائل ہیں کہ پہلے اصول فق سیکھنا چاہیے پھر فق سیکھنا چاہیے لیکن زیادہ سے یہی لگتا ہے کہ آدمی پہلے تفقہ حاصل کرے اس کے بعد میں وہ باریکیاں سیکھے جس کے ذریعے سے استنبات وغرہ کیا جاتا ہے کیونکہ فق ہر آدمی کے لئے ضروری ہے اصول فق جو ہے وہ مشتہد کے لئے یا استنبات جو کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے تو توازن رکھے متعلق میں یا طلب علم میں اور اسی طرح سے حفظ علم کی کوشش کرے جتنا ممکن ہو اگر نہیں ہوتا ہے وقت نہیں ہے مشکل ہے تو گہرائے کے ساتھ ہر بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے کہ فلان آیت کا کیا واقعی مطلب ہے فلان حدیث کا کیا مطلب ہے اور اس میں کسرت علم سے بہتر اتقان ہے یہ اگر واقعی سمجھ جائے آدمی تو بہت بڑی بات ہے اس لئے کہ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ خوب زیادہ پڑتے ہیں کوئی اس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں اور ہر چیز کچھی ہوتی ہے تو اس کی بجائی ہے کہ تھوڑا آدمی پڑے لیکن اچھا پڑے اگر حفظ مطلوب ہے تو جو چیزیں سیکھیں اس کے مختصر نوٹس بنائیں تاکہ وہ چیزیں جو سمجھی ہیں اس نے اس کو جب لکھتا ہے تو واقعی بات نکھر کے سامنے آتی کہ واقعی اس نے کیا سمجھا پھر علماء کی خطابات الڑی ہیں جیسے شیخ البانی ہیں شیخ حسیمین ہیں شیخ بن باز ہیں یا شیخ سوال ہیں شیخ ربی ہیں یا جو بھی علماء ہیں ان کے دروس اس کو سنتا رہے ہیں ان لوگ کی وفات ہوئی ان کے دروس میں حاضری ہمارے لئے ابھی ممکن نہیں ہے لیکن جو کچھ انہوں نے بتایا ہے جو کچھ ان کی خطابات ہیں اس کو سننے سے پائدہ ہوتا ہے شیخ البانی کی خاص طور سے پر شیخ حسیمین تو شیخ البانی کے جو آپس کی بات چیت ہے جو ان کے طلبت علم جوبین کے پاس پیٹھا کرتے تھے ان سے بات کرتے تھے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے شیخ حسیمین کے جو دروس ہیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ آدمی مقصد کو سامنے رکھے کہ میں کیوں علم حاصل کر رہا ہوں بعض اوقات وسائل خود مقاصد کا مقام لے لیتے ہیں علم فی نفسی مطلوب نہیں ہے علم وسیلہ ہے عقائد اور عامال کی صلاح کا اگر وہ بولے آدمی تو پھر علم خود مقصود بن جاتا ہے اور اس میں اخلاص پیدا کریں اس لیے کہ بعض اوقات جب علم بڑھنے لگتا ہے پھر دیر دیر اخلاص بعض اوقات کم ہونے لگتا ہے تو اخلاص اگر علم کے ساتھ بہا تو سمجھ دیجئے یہ علم اللہ والا علم ہے اور اگر اخلاص کم ہونے لگے تو وہ معلومات ہے اور اس سے واقعی فائدہ آدمی کو نہیں ہوتا ہے اس سے صرف زبان حرکت میں آتی ہے دل نہیں تو اصل علم وہی ہے جو دل کو صحیح کرے اس لیے امام مالک رحمت اللہ علی کا جملہ ہے کہ لَيْسَ الْعِلْمُ بِقَفْرَتِ رِوَایَةِ وَلَكِنَ الْعِلْمَ خَشْيَةِ زیادہ روایتوں کے جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ علم وہاں کی اللہ سے دفنے کا نام ہے تو اس کا احتمام کریں اور صبر کریں علم پر استاد کی بعض وقت یہ کتاب پڑھو کا دل نہیں چاہتا پڑھنے کے لئے اور استاد نے وہی پڑھنے کے لکھا ہے تو آدمی تابع ہے یہ بڑی چیز ہے شیخ آپ جیسا کہ بتائیں کہ علماء سے استفادہ کے محل چاہتے ہیں تو آپ کا جو تنویل میں کا جو دور ہے تو آپ نے کن اساددہ سے اور کیسے استفادہ کیا کہاں سے آپ نے آغاز کیا ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمارے پاس تھے نہیں لوگ جی لیکن مجھ کو جو فورینڈر سٹوڈنس کے ایک لائبری تھی اس میں شیخ علبانی بن باز اور شیخ سمین شیخ صالح رہوزان وغیرہ کے بروس آڈیو میں ریکارڈر ملے تب وہ حیات تھے اس میں سارے شروع تو اس کو میں سنتا تھا اس سے مجھ کو فائدہ ہوا لیکن براہ راست ایک سی عالم کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھنے کا موقع نہیں تو یہ کہ کب سے شروع کیا شیخ کتنے سال پہلے سے انجنیرنگ کے بعد سے انجنیرنگ کے بعد میں نینٹی ایٹ کے بعد میں نینٹی ایٹ کے بعد میں آپ نے کو دین تو بات ہے تو یہ شوق کیسا بیدا ہوشا شوق شوق ہے پیدا ہو جاتا ہے یعنی ہمارے لئے میں چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے دین کی طلب تھی دین کا شوق تھا خاص طور سے یہ شوق تھا کہ دوسرے لوگوں تک دین پہنچنا چاہیے تو دعوت خود علم کی ضرورت کو آدمی کو دعوت علم کی ضرورت محسوس کراتی ہے ایک آدمی جب دعوت کا شوق رکھتا ہے تو علم کی اہمیت اپنے حفس کے ذہن میں آتی اس لئے کہ علم کے وغیر آدم کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتا ہے تو وہی دعوتی جذبہ تھا ہمارا سبھی جماعت میں تھے ہم لوگ لیکن پھر دیر دیرے سمجھ میں آنے لگا کہ یہ غلط ہے اور صحیح کی طرف بڑھ گئی تو اس کیلئے تحقیق کا مزاجی بڑھ گیا اور زیادہ اعتماد جو اس زمانے میں جو محسوس تھے لوگ تبدیل جماعت کے ان سے اٹھ گیا اور پھر یہ تو یقینی طور پر آدمی مانتا ہے کہ صرف ہمارے صحیح تھے تو اعتماد انہی پر ہوتا ہے اس لئے میں نے ان نئے شرے سے متعلق شروع کی تو کن چیزوں سے ایک طالب علم کو پرہز کرنا چاہیے سب سے پیدے ریا سے پرہز کرنا چاہیے علم کی بنیاد پر دنیا میں عزت اور شہرت اور لوگوں کی تعریف اور مال اس کی طلب سے پرہز کرنا چاہیے علم کے سلسلے میں جلدبادی سے پرہز کرنا چاہیے آدمی سب ایک ساتھ نگلنا چاہتا ہے لقمہ لقمہ نہیں کھانا چاہتا ہے علم بعض وقت چاہتا ہے فتح الباری تو چاہتا ہے پوری فتح الباری جلدی سے آجائے تو علم کے سلسلے میں کتابوں کی یعنی تکمیل علم کا شوق تحصیل علم میں مانے ایک آدمی چاہتا ہے کہ سب مل جائے کمپلیٹ ہو جائے شروع سے آخری تک کتاب پڑھ لیا ہاں جید گیا لیکن حاصل کتنا کیا آدمی کا ذہن تکمیل سے زیادہ تحصیل کی طرف ہونا چاہیے کہ اس نے حاصل کیا کیا اس سے اور اس لئے تعجیل سے بچنا چاہیے اور اسی طرح سے حسد سے بچنا چاہیے کیونکہ دوسرے لوگ جو تربت علمات ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں بعض وقت ان کی اندر ترقید ایک آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے علماء کی شان میں گستاخی سے بچنا چاہیے جو علماء کسی مسئلے میں غلطی کیے ہیں اور ہم کو صحیح مسئلہ معلوم ہے تو ان کی تحقید دن میں نہیں آنا چاہیے کہ دیکھو شیخ البانی نے اس مسئلے میں غلطی کیا اور مجھ کو معلوم ہے اور اسی طرح سے علماء کی کیشان میں بگزبانی بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے استاذ سے خاص طور سے عدد سے پیش آنا چاہیے اس کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے دوسرے تلامزہ کے سامنے اس پر سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے احترام ہوتا ہے کہ آدمی کا نفس اس کو مجبور کرتا ہے تعلق و علماء کا خاص طور سے کہ دوسرے طلبہ کے سامنے اس پر غالب آنے کی کوشش کر کے ثابت کرے کہ میں بھی کچھ ہوں تو علوہ نفس جو انسان کا ہے یہ اس کے لیے ترقیم پرواز میں مانے ہوتا ہے اور اسی طرح سے ناومید نہیں ہونا چاہیے اگر آدمی علم چاہ رہا ہے کسی مسئلے میں اور نہیں ہو پا رہا ہے جسے قرآن ہی اس کر رہا لگی نہیں ہو رہا حدیث ہی اس کر رہا لگی نہیں ہو رہی تو ناومید بھی نہیں ہونا چاہیے اور بے جا منادر آبادی نہیں کرنا چاہیے اس سے آدمی کے دل میں قصاد پیدا ہوتی ہے سنجانا چاہیے مانا ٹھیک نہیں مانا کوئی بات نہیں اسی طرح سے علم کی بنیاد پر یعنی علم کے سلسلے میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی دوسروں کی ہدایت کا حریص ہو جب علم حاصل کر رہا ہے تو اس میں سے صدقہ بھی کرے اسے مال حاصل کر رہا ہے آدمی تو اس کی زکاة بھی ہے تو علم کی بھی ایک زکاة ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو علم کی طرف یعنی دعوت دے علم سکھائے ان کو اور اپنی طلاعنزہ جسات میں اس کے ہیں جو بھی دوسرے ہیں ان کا تعاون کرے ان پر برطری اپنی میں جاتا ہے اگر اللہ نے اس کو ترقی دی ہے تو ان کا تعاون کرے ان کے فہم میں ان کی مدد کرے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اپنی کوشش کی نفی کرنا چاہیے یہ اکثر نہیں ہوں پاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے انما اوطیتو علی علم نعند یہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی صلاحیت کے بنیاد پر یہ مانے کے واقعے میں ایک پاس کچھ ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا کمال ہے بلکہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق ہے اسی لئے ابن تیمی عرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جو آدمی کو برباد کرتی ہیں ایک ریاہ ہے اور دوسرے تکبر ہے اور ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں ان دونوں چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے ایاک نعبدو سے اخلاص پیدا کر کے ریاہ کو ختم کیا جاتا ہے اور ایاک نستعین میں ہم تیری مدد چاہتے ہیں تو اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اپنی قبر کو توڑا جاتا ہے تو ریاہ اور تکبر یہ دونوں بھی یعنی ریاہ یہ کہ آدمی دوسرے کی عظمت میں جینے والا بنے اللہ کی بجائے مخلوق کی عظمت ہو کے اس کو خوش کرنا چاہ رہا ہے اور تکبر یہ کہ اپنی عظمت میں جی رہا ہو کہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہو یہ دونوں عظمتوں سے نکل کے اللہ کی عظمت میں جینا چاہیے تو آدمی اخلاف کے ساتھ اور توازوں کے ساتھ المحاصل کرے مداومت کرے جو بات کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں کبھی دل بہت چاہتا ہے پڑھنے پر کبھی نہیں چاہتا ہے لیکن اپنے لئے ایک برنامج مقرر کرے اس کی پابندی کرے تو یعنی القصد القصد تب لوگو تھوڑا تھوڑا کرتا چلا جائے ملشہ صاحب یہ لغت کے طالب سے سوال یہ ہے کہ آپ کہ ماشاءاللہ میں نے عربی علماء سے تاریخ سنی ہے کہ آپ کی اردو اور عربی لائنگویج ماشاءاللہ کافی اچھی ہے تو یہ اردو زبان آپ کو کیسے یعنی عربی زبان آپ نے کیسے سیکھا جی شاہر صدر بھائی جی شاہر سب کو اکرام تمہیں گے یا سیکھ دو منٹ ویش ہے آخری سال شاہر دو جنہیں تو سیکھیں ہاں ٹھیک شبی مختصر سب گیا ہے اوکلی میں تو کیا ہے عربی زبان میں نے پوری نہیں سیکھی ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور اس میں جو بھی کتابی عربی کا معلوم ہے یا اسی طرح سے عربی فور بگنر سینے جو کتابی میں نے دیکھی خاص مش کا فائدہ ہوا شیوخ کے خطابات اور دروس سننے سے جس میں سے شیخ الالبانی اور شیخ محمد سالید ان کے خطابات سر پیرست ہیں شیخ ابن باد کی تو ویسی بھی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بہت تیز بولتے تھے اور آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے خود صالح میں عرب کا تھا وہ خود مجھ سے کہہ رہا تھا عبداللہ اس کا نام تھا محمد پہلے پہلے میں جب ان کے درس میں بڑھتا تھا تو مدائم آیا دیکھتا تھا کہ وہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا بول رہے ہیں تو شیخ اسیمین کی عربی بہت صاف تھی اللہ رہی فرمان پر اور شیخ الالبانی الحمدللہ ان کا جو انداز گفتہ جیسے حدیث میں ہے کہ الفاظ کہ گن لیے جائیں تو بھی گن سکتا تھا لیکن گننیوانا تو اس سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا کہ عربی میں کیسے بات کی جاتی ہے کیسے سوال پوچھا جاتا ہے انداز کیسا ہوتا ہے جو لہا جا ہوتا ہے بولنے کا تو عربوں کا اپنا ایک رہجہ ہے اردو کا ایک رہجہ ہے تو سننے سے بولنا آتا ہے یہ اصول ہے اس لئے کہ بچہ کوئی کتاب نہیں پڑھتا ہے اور ماں باپ کو سنتا ہے اس کو بولنا آتا ہے جی تو یہ کرنا چاہیے اور پھر مشک کیتے مطالعہ کرنا چاہیے میں نے اسی کیا تو فائدہ ہوا ہم اس کو کافی لیکن اور کر رہا ہوں انشاءاللہ اردو ہم کو ہمارے گھر والوں نے سکھائی گھر والوں نے سکھائی تھی اور پھر مطالعہ کرتا رہا اس کے بارے مشکو نہیں معلوم کہ مشکو پیسے لیکن یہ ہے کہ سکول میں ہم لوگو پڑھتے تھے کہ میں نے سکھائی Sport نہیں چاہین سکھ لیٹھ لا کیا دس کلاس سکھ لیٹھ ان دو سکھ franc میری بھی حالت کو ایسی چاہر دو زبان سے دس کلان تک پڑھا ہوں اس کے بعد پھر انترمیٹ سے انگلیش پھر انجینئرم بھی ویسے ہی ماشا اللہ شبیل اللہ بلکت دے آپ کو جزاکم اللہ حران شہ اللہ تعالیٰ کی علم میں اضافہ کریں ہمیں بھی جو کل سکتے ہیں بھی جزاکم اللہ حران کل سکتے ہیں کھانے کی شرف ہے کھانے کی شرف ہے میں نے ان کے لیے سکت جلی ہوں کرتا ہے شلی